موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا موضوع ہماری انتہائی اہمیت کا باعث ہے کیونکہ موسم کے تبدیل ہوتے کے ساتھ ہی بچے بڑے سب ہی نزلہ، زکام، خانسی، بخار کا شکار ہو جاتے ہیں یہ تو وائرل انفیکشن ہے ویسے تو وائرل انفیکشن اپنی مدد پوری کرنے کے بعد خود ہی ختم ہو جاتا ہے لیکن ہم اس وائرل انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے ایک نہاتی مفید نسخ آپ کو پیش کر رہے ہیں جس کو بچے بڑے سب ہی استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ نے تین دن تک اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے تو تیسرے دن انشاءاللہ تعالی بلکل صحیح ہو جائیں گے اور اپنے کام ہوئے اس طرح سے لگ جائیں گے جیسے بیمار تھے ہی نہیں تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دن آپ نے اس میں اپنے وزن کی مطابق یہ چارٹ اس میں دکھائی دیا ہے رائے آپ کو چارٹ کو دیکھیں غور سے اگر آپ سکسٹی کیجی کے ہیں تو اس طرح سے آپ کو ملٹیپلائی چارٹ میں دیکھ کر کر لیں اپنے وزن کا دس سے تو چھے گلاس بنیں گے چھے گلاس آپ نے نارگل پانی اور چھے گلاس آپ نے اس میں موسمی کا جوز آناناس کا جوز سنترے کا جوز سیٹ ٹرک جو بھی ہو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں گلاس کا سائز جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں چار سو ایمل ہونا چاہئے اور سب سب کر کے آپ نے اس کو پندرہ سے بیس ملٹ میں ایک گلاس کو ختم کرنا ہے اور پہلے دن میں اس کے لئے آپ نے نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے پیاس لگینے کی صورت میں آپ پانی پی سکتے ہیں اسی طرح سے دوسری دن بھی جو آپ کا وزن ہے ظاہر ہے وزن تو وہی ساٹھ کیجی رہے گا پہلے دن کی طرح سے چھے گلاس آپ نے نارگل پانی کے لینے اور چھے گلاس آپ نے جیوس کے لینے اس کو اس طرح سے برقرار رکھیں گے اگر آپ پانی پینا چاہتے ہیں درمیان میں پانی پی سکتے ہیں اب تیسرے دن تیسرے دن آپ اسی طرح سے اپنے ویٹ کا پانچ سکتے کو ڈیوائٹ کریں گے تو تین گلاس آپ کے نارگل پانی اور تین گلاس جیوس کے آجیں گے جیوس میں آپ خیال یہ رکھیں کہ اس کو چھانے بغیر آپ نے استعمال کرنا ہے کبھی آپ نے جیوس پینا ہے کبھی آپ نے نارگل پانی پینا ہے اس طرح سے تینوں دن میں آپ نے اس کی ترتیب رکھنی ہے دوپیر میں پھر آپ نے تین سو گرام سلاد لینی ہے سلاد میں صرف دو چیزیں ہوں گی ٹیمارٹر اور کھیرہ ایک سو پچاس گرام کھیرہ ایک سو پچاس گرام ٹیمارٹر ان دونوں کو آپ کٹ کے کھا لیں گے اور اس کے بعد پھر پانی پہ رہیں گے ڈینر میں پہلے آپ نے صلاح تھانا ہے اس کے بعد آپ نے جو بھی گھر میں بغیر آئیل کے یا کم آئیل کے سبزی بنی ہوئی ہے وہ استعمال کرنی ہے تیسرے دن تک انشاءاللہ تعالی آپ بلکل تندرس ہو جائیں گے اپنی جو پہ جا سکتے ہیں بچے اسکول جا سکتے ہیں اور ایک لمبی مدت تک انشاءاللہ تعالی آپ تندرس رہیں گے دیکھئے کتنے آسانی کے ساتھ بغیر کسی انٹی بیٹکس کے بغیر کسی دواؤں کے آپ کیوں رہ جائیں گے بعض لوگ اس میں اس طرح سے شکایت کرتے ہیں نظر آتے ہیں کہ ناریل پانی اتنا مہنگا ہے اس طرح سے ہم لیں تو کم سے کم ایک گلاس ہی ہمارا دوڑھائی سر روپے کا بنتا ہے تو چلیں اگر آپ اس پر تھوڑا بہت خرچ کر لیتے ہیں تو دواؤں بھی تو آپ دیکھیں اس طرح آپ جاتے ہیں کتنے ٹیسٹ میں آپ پیسے دیتے ہیں انٹی بیٹکس دواؤں میں دیتے ہیں زیادہ بیمار پڑھ جائیں تو بیٹھ کا قرائے بھی دیتے ہیں اور بیٹھ کا قرائے اس وطالوں میں ایک ایک لاکھ روپے ہوتا ہے جبکہ بیٹھ تو آپ کے گھر میں فری میں رکھا ہوا ہے تو اس کو آپ نہ دیکھیں آپ اس پر تھوڑا بہت زیادہ بھی اگر خرچ کر رہے ہیں تو اپنی صحت پر کر رہے ہیں اور انشاء اللہ تعالیٰ آپ بہتر ہو جائیں گے اور جب آپ بہتر ہو جائیں گے تو پیسے کا زیادہ جو آپ کو محسوس ہو رہا ہے استعمال وہ بھی نہیں ہوگا مجھے امید ہے کہ یہ باتیں آپ نے بہتر طور پر سمجھ لی ہوں گی اور ان کو آپ عام کریں گے ہماری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ دوستوں میں آپ شیئر کریں گے سبسکرائب کریں گے تاکہ آپ صحت مند رہیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی